اسلام علیکم ورسولکم تو میرے چینل کوکد روما خان آج میں آپ لوگ کے لئے کیری کی چٹنی بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں گرمیوں کا موسم ہے اور دن میں ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ ہلکا فلکا کچھ ڈال چاول ہو یا ویش پلاو ہو اس کے ساتھ آپ یہ یمی سی چٹنی بنا کر دیں اب ٹرائے کر کے دیکھیں بہت ہی مزی کی چٹنی لگتی ہے چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرمانی رہی یہاں پہ میں نے ایک کیری لے لی ہے اب اسے ہم چھیل لیں گے ایک کیری کا میں نے استعمال کیا ہے مطلب اچھی بڑی تھی تو اس لئے میں نے ایک کیری لی ہے اور یہ بہت زیادہ کھٹی بھی نہیں ہے میڈیم ہے اچھا زیادہ کھٹی بھی نہیں ہے اور دم میٹھی بھی نہیں ہے میڈیم تھی آپ کے پاس جو بھی کیری ہے آپ اسے لے سکتے ہیں اب اسے ہم چھیل لیں گے پہلے تو میں نے اچھے سے دو لیا تھا پھر اسے ہم چھیل کر لیں گے آپ یقین مانیے بہت ہی مزی کی لگتی ہے یہ ویچ پلاو وغیرہ یا کھچڑی بنی ہے یا آپ کے گھر میں کچھ دال چول بنا ہے تو یہ چٹنی آپ بنا لیں اس کے ساتھ آپ کا مزہ دگنا ہو جائے گا اتنی اچھی ٹیسٹی لگتی ہے اور گرمیوں میں تو کچھ ہوتا ہے یہ ہلکا فلکا کھانے کے ساتھ میں کچھ چٹپٹی سی چیز ہو اور کیسے کیری کی چٹنی ہم بنا رہے تو یہ ہمارے گرمیوں میں سمارے سپیشل ہے تو اچھی بھی رہتی ہے اب اسے میں نے سب چھیل لیا اب اس کے بعد چھلکا اتانے کے بعد پھر میں اسے اس کا جو اوپر کا گودہ ہے اسے نکال لوں گی بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا یہ اس طریقے سے سب ہی گھٹلیوں سے پورا گودہ اس کا نکال لوں گی اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے الگ الگ طریقے سے دیفرنٹ طریقے سے کیری کی چٹنی بنتی ہے یہ میرا تھوڑا سا الگ طریقہ ہے آپ لوگ بھی یہ طریقے سے ضرور ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں جیسے میں نے بنایا ہے اور اسے آپ ایک ہفتے کے لیے رکھ کر مزے سے کھا سکتے ہیں مطلب جب بھی کھانے کے ساتھ کچھ چٹنی اچار تھوڑا سا مو لگانے کے لیے چاہیے رہتا ہے کوئی بھی چیز تو آپ اسے بنا کے سٹور کر لیں اور آرام سے ایک ہفتے کے لیے چٹنی چلتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے اب اسی طریقے سے میں سبھی پیسز کو چھوٹے چھوٹے تکڑے میں کٹ کر لیں گے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جھار لے لیں گے ایک مکسی کا جھار لیا ہے میں نے اور اس میں ہم سبھی کیری ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کریں گے ہم اس میں یہاں پہ میں نے کچھا ناریل لیا ہے جو آتا ہے کچھا ناریل وہ آدھی واتی لیے چھوٹا سا تکڑا ہے لسن کی کلی ہیں آٹھ دس وہ لے لیں گے اور تھوڑی سی لال میچی اور ہری میچی مطلب جو ریڈ کلر کی ہو جاتی وہ ڈالائے میں نے کیونکہ اس سے تھوڑا سا کلر اچھا ہے گا اس لئے میں نے آئٹ کیا ہے اگر نہیں ہے تو آپ سکھی والی لال میچی دو آئٹ کر دیں دو ہری آئٹ کر دیں پھر یہاں پہ ایک موٹھی ہرہ دھنیا آئٹ کریں گے تھوڑا سا کالا نمک آئٹ کر دیں گے ساتھ میں اس میں اور پودینہ ہے تو آپ پودینہ بھی آئٹ کر لیں اس میں پھر تھوڑا سا نارمل جو نمک آتا ہے وہ آئٹ کیا ہے میں نے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آئٹ کریں گے کیونکہ دونوں ہی نمک ہم آئٹ کر رہے ہیں وہ اس آپ سے آئٹ کریں پھر یہاں پہ ایک چمچ بھر کے زیرہ آئٹ کر دیں گے اکھا زیرہ ہے یہ سفیج جی رہے ہے وہ آئٹ کییا ہے میں نے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں اسے لیکویڈ فرم میں زیادہ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طریقے سے گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ اور اگدم باریک بھی نہیں پیسنا ہے کہ اس کا اگدم تھوڑی سی ڈالی سی اس میں تھوڑا سا دیکھنے میں کلر اچھا لگتا ہے تو آپ بھی ڈالیں سکھی لال میچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر گھرین مالی لال نہیں ہے یہ ہماری کیری کی چٹنی بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اسے بنا کر رکھیں اسٹور کر لیں اور اس کا پورے ہفتے انجوائے کریں آپ لوگ بھی ٹرائے کریں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں جو گھنٹی کا بٹن اسے آل پر کلک کر لیں اسے میری ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے گی تھینکیو فور واشنگ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ